موسیقی جب سیسٹی فائیو کی وار جہاں سیمٹی ون کی وار اُس تائم مائنز لگائے جاتے تھے کہ دشمن ہماری درستی پر نہ آ جائے تو آج ہندوستانیوں کو ہی دوسرے سٹیٹ میں جانے کے لیے وہاں جو روکے لگائے گئے ہیں تیل لگائے گئے ہیں اتنے اتنے بڑے بیریکیڈ لگا دی گئے اور اُس سال میں کے لیے جس کو ہم آنداتا کہتے ہیں جو کسان کے آج حالات ہیں میں اکیلے ہندوستان کی بات نہیں کرتا یا پنجاب کی بات نہیں کرتا پورے ورلڈ میں آپ دیکھ لی گئے کہ ہر کنٹری میں تقریباً کسان جو ہیں وہ ٹریکٹر ٹرولی لے کر اپنے دیش کی راجدانی کی طرف بات رہی ہیں وہاں نہیں رکا جا رہا ہے ہندوستان میں اتنی روکے کیوں لگائے جا رہی ہیں دو سال پہلے یہی کسان اندولر چلا تھا یہ کلہ پنجاب کا اندولر نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کے کسانوں کا اندولر ہے اس میں میں بھی آتا ہوں آپ لوگ بھی آتے ہیں ان سبی کا اندولر ہے دو سال پہلے یہ اندولر چلا تھا اس ٹائم جو کار قانون واپس لیے گئے اور ساتھ ہی کہا تھا کہ ہم ایم ایس ٹی پر لیگل کرنٹی دیں گے دو سال میں کوئی کمیٹی نہیں بنی مجبورت پھر کسانوں کو اپنی ڈیمانٹ کے لیے آگیا نہ پڑا ان کے ساتھ جو بیوار کیا جا رہا ہے ان کو یہ نہیں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اندولر چلا کے پشنے ہیں بدکسنتی سے ہمارے جو جو نئی جنریشن ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اجادی کے بعد اور اجادی سے پہلے ہندوستان والوں کو اناج بار سے مگوانا پڑتا تھا پڑا جوالا نیرو اور صدار پرتاب شنگ کہہ رہا ہوں جو پنجاب کے چیم نسٹر بنے انہوں نے سب سے پہلے جی سوچا کہ ہندوستانیوں کا آپ آتم نربر کیسے کریں گے کسانی میں تو پہلی اگرکلچی جنریشنٹی لدیانہ میں بڑھیں اور وہاں سے ہندوستان کے کسانوں کو فاصل بھیجنے کا ٹائن پار سیڈ کون سے ہو رہی چھے ہی تو جہاں ایک جہاں دو منٹ کنک نکلتی تھی وہاں تیر تیس کوئنٹل پر اکر سے ان کے جیل ہو کانگرس کی گورنمنٹ بڑھیں دس سال یوپیے کی گورنمنٹ میں ایک سو بیس پرسنٹ وریدی کی انپوٹس میں جو یہوں میں پیڈی میں ایک سو بیس پرسنٹ اور ان کے دس سال آپ اگر دیکھیں گے تو ماتر فیفٹی پرسنٹ انہوں نے قیمت کے اوقع بڑھایا ہے فرٹیلائزر کا ریٹ کہاں چلا گیا ہے ٹیکٹرز کے ریٹ کہاں پہنچئے ڈیزل کا ریٹ کتنا بڑھ گیا تو ان سب باتوں کو دیر کر دیکھیں دیکھیں کہ ایک بات کہہ دیتے کہ کسان کے اوپر کر جائے کسان کے اوپر کر جائے اس لیے ہے کہ اس کی آمدن کھا گئے موزی جی نے کہا تھا ایک گورنٹی انہوں نے یہ بھی دی تھی کہ میں کسان کا آیا جو ہے اور دبل کر دو رہا ایک گورنٹی تو ان کی وہیں فیل ہو گئی کہ آج تک کسان نیچے گیا اوپر نہیں تھا راہلی نے کہا ہے کہ اگر کانگرس آئے گی تو ہم لیگل گورنٹی ایم ایس بی پر دیں ایک بات میں اور آپ کو کلیر کر دینا چاہتا ہوں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم سوامی ناظن ریپورٹ کو امپلیمنٹ کریں سوامی ناظن کی ریکمیٹیشن جو تھی وہ دوسر ایک پوائنٹ تھے ہم کے ان میں سے وان سیمٹی سیٹس کانگرس نے انپلیمنٹ کر دیا تھے اور چھبیس میں رکھا جاتا کتنی اتنے کوئی تھوڑے بہت تھی جو پائپ لائن میں تھے اور دس سال میں ان کی انڈی اے کی گورنمنٹ نے سوامی ناظن کی ریپورٹ پر ایک بھی پوائنٹ پار چنہوں نے آج تک ڈسکیشن بھی نہیں تھی پندرہ لاکھ کروڑ انڈرسٹیل اسٹو کا تو ماف کیا جا سکتا ہے تو جو کہتے ہیں ہمیں کسان سنمان کیا پیسے دے رہے ہیں مادر پانچ سو رپیہ پر ماند کسان کے ساتھ مجاب کر رہے ہیں جس کو ہم آندہ تا کہتے ہیں ان کو بخاری سمکتے ہیں کہ پانچ سو رپیہ دے دو اس کی جبان بند ہو جائے گی پانچ سو رپیہ کا تو ایک ایک فضل کے لیے آدھا لیٹر سپریے بھی نہیں آتا میں پنجاب سے آتا ہوں اور یہ ایجیٹیشن پورے ہندوستان کے کسانوں کی ہے پنجاب والوں نے پھیل کی اور میں حضرت عشق جی آپ کا بھی تنہیور کرتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں راجستان سٹیٹ ہے کانگرس پارٹ ہے جنہوں نے کانگرس کی جنہوں نے کسانوں کے حق میں پہلی کانفرنس کی ہے اور آپ سے بھی ایک اور میں آپ کا تنہیور کرنا چاہتا ہوں پریس والوں کا خاص کرتی کہ پہلی بار ہوا کہ پریس کھڑی ہوگی ہے کہ بھول جو وہ جیسل میر میں تھا تو آپ سے سات سو سار پہلے ہم جیسل میر سے ہی پنجاب کی اور بڑے تھے تو ایک پاس میرے ایک طرف میرا راجستان ہے دوسرا میرا پنجاب ہے تو اس لیے میں نے آپ کا شائنس کیا کہ آپ اتنی تدار میں جب ہماری گورنمنٹ بھی تھی تو آپ کبھی اتنے کٹھینی ہوئے اس کا مطلب کہ تباہ میں آ رہا ہے کہ کسانوں کے ساتھ ہندوستان کے کسانوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے جو ہم سر مل کر اس کا ڈڈڈ کر بھروڑ کرتے ہیں اور ان کی جو ایک لیگل ایم ایس پی مانگنا ہمارا حق بنتا ہے اور جس طرح سے لکا گیا ہے ایسا میں نے کبھی پاکستان اور ہندوستان اور چائنہ کے بارڈر پر نہیں دیکھا کہ اب مائنز لگانے والی رہی نہیں ہے بات ڈرون سے حملہ کرنا اور ایک میرے بھائی ڈرون رکنا ہے تو وہاں کا رکو پاکستان کا جس سے ایلیگل ویپنز آ رہے ہیں جس کے جریعت سے پنجاب میں اور راجستان کی ایرگے میں ڈرون سے ایلیگل کو ڈرگ آ رہی ہیں ان کو کوئی وہ جو نیستے جو شانت میں پرونٹسٹ کر رہے ہیں ان کو ان کو پیسیج دینا چاہیے تھا اور پرائیم نیسٹر کو ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی اب میں عجیشی جی کو کون کر کے جی دازل سنگی کے بات کریں دیکھئے جو عجیشی جی نے کہا ہے آج ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کسان آپ ہم سے کسانوں کے بارے میں بات کریں ڈیوٹ کسانوں کے مدے کو ڈیوٹ بات کریں ان ایک ایک بات ایک منٹ سن لو ان باتوں کا ایک ایک باتوں کا آپ کا ہم پھت بارا جواب دیں گے میں جی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہندوستان کا کسان ہے کیا جی دیش گروہ دی ہے کہ جی دیش وقت ہے وہ ہی انگریجوں کی بات جو انیس انیس میں ہوا تھا انگریجوں کے خلاف جب کسان اٹھ کر پورے ہندوستان کا کسان گیا تھا لاہور تو اس تائم نعرہ لگا تھا پگڑی سنبھال جاتا پگڑی سنبھال ہوئی تو پورے ہندوستان کا کسان کٹھا ہو کر انگریجوں نے گھٹنے ٹیک دیئے تھے آپ سبی کو میری بھینتی ہے کہ اگر کسان ہے تو ہندوستان ملبوت ہے ایک پرائیم نسٹر نے نعرہ دیا تھا وہ سوچ سمجھ کر دیا تھا جی جوان جی کسان اگر جی کسان رہے گا جندہ جوان جندہ رہے گا تو ہندوستان اپنے پاؤں پر کھڑا رہے گا میری آپ سے بھینتی ہے کہ آج دوسری باتوں کی بجائے صرف کسان کی بات کر گئے اس میں ناپلوے پولٹیکس ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سوامی ناظرین کے کتنے پوائنٹ تھے ان میں کتنے لاغو کر دیئے کتنے کتنی بار ایم ایس بی بڑھائی کتنے پرسنٹ بڑھائی یہ باتیں ان سے اب جو ہم بولیں وہ آج جا کر پرچی چیئر منسٹر صاحب سے بات جرور کر گیا سنگیز مورالی سپورٹ دیکھیں مورالی سپورٹ دیکھیں مورالی نہیں ہم فیزیکلی بھی ان کا سپورٹ کرتے ہیں میں بھی کسان ہوں آپ بھی کسان ہیں تو کیا اگر دیش کا مدہ ہے تو ہر آدمی کو پارٹی سے اوپر اٹھن کر میں ایج کانگرسی ان کی سپورٹ نہیں کرتا میں ایج کسان کرتا ہوں پہلے میں کسان ہوں اس کے بعد میں جنرل سکٹی ہوں پہلے کسان ہے اس کے بعد میں پی سی سی پریڈینٹ ہے جہاں کے تو ہر آدمی کو اب جی لگنے لگا ہے کہ ہم تو نمبر کے شہری ہیں کہ دیکھئے میں ایک مداب کی بات کا جواب ہوں گا اگر انڈسٹریلسٹوٹر میں کہتا ہوں کہ انڈسٹریلائز اکنزیشن ہوگی تو دیش آگے بڑھے گا اگر ان کا کرج معاف ہو سکتا ہے تو ون ٹائم سیٹلمنٹ کسان کیوں کیوں نہیں ہو سکتی انہوں نے جیسے کہا کہ سولہ ہیار کروڑ راجستان میں مارک کیا ایسی ہم نے پنجاب میں جب کانگرس کی گورنمنٹ تھی پچھلی بار تو ہم نے پانچ ہیزار کروڑ مارک کیا جو سات سو کسان شہید ہوئے وہاں ان کے تقریبا ساڑھے چار سو پنجاب کے جانسی جیارہ تھے ساڑھے چار سو لوگوں کو ہم نے ڈوکری دی اور ان کو کمپنسیٹ بھی کیا تو انہوں نے تو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیش کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں کبھی ہم دھرم کی بات کرتے ہیں کبھی کسان وردی بات کرتے ہیں پولرائیزیشن جو ہے دیش کو کسی اور طرف لے کر جا رہی ہے ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے ڈیموکریسی میں ہم اس کا باردی کنٹری میں جا کر پرچار کرتے ہیں پہلے ہمیں ہندوستان میں اس کا پرچار پرچار نہیں ہندوستان میں اس کو لے کر چلنا ہوگا باردی کنٹری آج دیش رہیں کسی چینل کو آپ کو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا پورے ورل میں کسان ہندوستان کے کسان کو اور پردار منطری جی کے رویے کو ہر گھنٹری بہت کر دی آپ نے کہا آپ نے کہا کہ دکاندار کو بند کرانے میں ایک ایک بجار ایک بار نوٹ کر لو جب کسان کی گے میں پیسہ ہوتا ہے تب ہی بجار چلتا ہے تب اس کی جنے اس کی پاکٹ میں پیسہ نہیں آئے گا تو جب بجار اپنے آپ ہی بند ہو جائیں گے کسانی بچیں گی تو دکانداری بچیں گے بلکل آج کسان کی بات کرو کل میرے پاس آجا نا یا شام کو آجا نا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج سے پروفیسار کی تینکیو ہوگا موسیقی